ایکچولی فوجی کی زندگی نہ ایک زندگی نہیں پہرداری ہوتی ہے ایک سطرک زمیواری اور اس زمیواری کو ایک سوڑر کیسے نہیں بھاتا ہے یہ پورا دیش جانتا ہے بات صرف پیسے کمانی کے ہوتی تو اور بھی اپشن تھے ہمارے پاس پر یہ جو وردی میں نے پہنی ہے نا اسے کوئی عام انسان خرید نہیں سکتا ہے اسے کمانا پڑتا ہے اس کے قمت چکانی پڑتی ہے پہلے گھر کا کھانا ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا ماں پرشان رہتی تھی کی کیا بناوں اس کے لیے پر ماں اب میں نے لائف کے ٹیسٹ کوٹ چک لیا ہے باہر تمہاری چٹنگی وہ چٹک نہیں ہے اور نہ ہی ٹھیک ہوئے کی وہ مٹھاس پہلے جب صوبہ نہ دھوا کر نیا کپڑا پہنتا تھا تو تمہیں دکھاتا تھا ماں دیکھو نا کیسا لگ رہا ہوں میں ٹی شرٹ اچھا لگ رہا ہے نا اچھا یہ پین پہ کرتا پہنوں یا ٹی شرٹ پر ماں اب یہاں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے اور نہ ہی بال میں کنگی کرنے والا دلار پہ جو تم کالا ٹیکہ لگاتی تھی نا آج اس پہ کسی کی نظر لگ گئی ہے زندگی جیسے بینہ سیلف آلی بائکس ہی ہو گئی ہے جب بھی سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں سٹارٹ ہی نہیں ہوتی پہلے گھر سے باہر جانے کو من کرتا تھا پر اب باہر اتنا رہ لیا کہ گھر جانے کو من کرتا ہے جن ہاتھوں میں گولی ڈنڈے اور کنچے ہوا کرتے تھے آجونی ہاتھوں نے انساس پکڑ رکھا ہے پہلے ہمیں بھی ٹھنڈی لگتی تھی چار بجے بھور میں اٹھنے کا من نہیں کرتا تھا من کرتا تھا کہ دو گھنٹا اور سوتے رہے ہیں پر اب سب ایڈجسٹ کر لیتے ہیں ہم بھی اٹھ جاتے ہیں مورننگ میں جب سب ہی اپنے میٹھے خوابوں میں سپنوں میں سوئے رہتے ہیں سیبنگ بھی کر لیتے ہیں ٹھنڈے پانی سے پینا گال کا پرواہ کیے ہوئے رگڑتے رہتے ہیں جیلیٹ سے ماں آج کل ہم وہاں رہتے ہیں جہاں کوئی نہیں رہتا کبھی مائنس بس ڈگری میں تو کبھی جنگل میں کبھی چائنہ کے آس پاس تو کبھی پاکستان کے آس پاس مینٹلی ایزائل اور فیسکلی دونوں فیٹ سالہ کتنی خوشی ہوتے ہیں نا جب دس دن کے چھٹی پہ گھر آتے ہیں کبھی بھوا کے گھر تو کبھی موسی کے گھر کبھی ادھر تو کبھی ادھر کبھی خود کو سمیہ دے نہیں پاتے ملتے ہی رہتے ہیں زندگی پھر لوگوں سے لوگوں سے ملنے کے چکر میں کبھی خود سے ملی نہیں پاتے ہم فوج میں کام کرتے کرتے ہم اتنے سنسیر ہو جاتے ہیں کہ پابلک تھگنا سٹارٹ کر دیتی ہے دس کا سمان بیس روپے میں بیستے ہیں دکان والے کنپٹی کے پاس چھہر بال دیکھے نہیں کہ سمان کا ریٹ بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ فوجی لوگ ہیں بارگیننگ کرنا نہیں جانتے ہیں اور سچ کہہ تو ہم نے کبھی مول باؤ کرنا سکھا ہی نہیں بس ہر سیچویشن میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں جو دوست ہمیں دوست سمجھتے تھے آج کل وہ ہمیں کینٹین سمجھنے لگیں لیکر کارڈ اور دارو سے زیادہ ہمیں کسی نے سمجھا ہی نہیں ایک تو کبھی کسی کا فون نہیں آتا ہے اور فون آتا بھی ہے تو صرف دوسری ایٹم کے لیے کسی کو فیر لبلی چاہیے تو کسی کو ہرلکس تو کسی کو امریکن ٹویسٹ کا بیگ اور کسی کو سپورٹ شوز پہلے پوچھتے تھے کب آ رہے ہو ہولی میں آ رہے ہو اچھا ہولی میں آ رہے ہو تو ایک میرے لیے آریس لیتے آنا ویسے بھی بیہار میں دارو بند ہے اور کینٹین کے دارو میں بہت مشا ہے چار دن تک سوتے ہی راتے ہیں ابھی گھر پہ چار دن ٹھیک سے پہنچے ہوئے ہوتا نہیں ہے کہ جنتہ سوال پوچھنا شروع کر دیتی ہے کب جانا ہے کب کی ٹرین ہے بھائی کب جا رہے ہو اتنا سوال اتنا سوال تو سالا خود سے ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں جتنا بغل والے پوچھتے ہیں ایک تو کم اومن میں ہی آ جاتے ہیں ڈیفینس لائن میں اور کٹ جاتے ہیں سوشل لائف سے کبھی کسی کے شادی میں نہیں جا پاتے ہیں کبھی کسی کے فونکشن میں نہیں جا پاتے ہیں شکایتیں سب کو رہتی ہیں کہ ہم نہیں آتے ہیں پر کیا کریں اپنی زندگی کو بس ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں اپنے پرسنل لائف کو سوشل لائف سے کنیکٹھی نہیں کر پاتے ہیں چونکہ فوجیوں کا کوئی سوشل لائف ہی نہیں ہوتا اور یہ کنفرم ٹکٹ کی تو دور کی بات ہے سالہ تین مہنے پہلے چھوٹی تو کنفرم ہے اور ہاں یہ سب ہم کچھ بول بھی نہیں سکتے کیونکہ فوجیوں کے لیے چھوٹی ایک پریویلیز ہے مولی کا ادھکار نہیں ہے جتنا ہم نے سمیدھان کو سمجھا ہے نا اتنا سمیدھان نے ہمیں سمجھائی نہیں ہے ہمارے ادھکاروں میں ٹرن مین کنڈیشن اپلائیڈ کر دیا گیا سینہ میں پولٹیکس نہیں ہیں ایکنے آج کل سارا پولٹیکس سینہ پر ہی ہوتا ہے کیونکہ گھرگر میں ہورلک سے زیادہ پولٹیکس چلتا ہے اب کیا فرق پڑتا ہے بھائی ساہب کو کہ بغل میں چار گھنٹے سے کون تھا جب کنفرم ٹکٹ نہیں ملتا نا ساہب تو باتروں کے بغل میں کئی بھی سو جاتا ہے کئی بھی مطلب کئی نہیں ایسا تو ہم نے کئی بار اپنے کنفرم سیٹ پر لوگوں کو جگہ دی ہے اپنے سائیڈ لوگر کو میڈل اپر فیکشن بھی کیا کئی بار تو ہم کھڑے بھی ہو جاتے ہیں مگر دیماغ نہیں لگاتی جذبات کو سمجھتے ہیں آپ کو کیا پتا ہے کہ صبح دس بجے جب بینا لنج کر آئے شام چار بجے پورانی دلنی سے تین سکھیے جانے کا آرڈر آتا ہے تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹرین ہے یا نہیں ہے تو سمجھ ہے یا نہیں بس ہاتھ میں وارنٹ کا ایک حرہ پنہ ہوتا ہے جس میں فروم اور ٹو لکھا ہوتا ہے یہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ کس ٹرین سے جانا ہے اور یہ رہا آپ کا کنفرم سیٹ نمبر بس چل دیتے ہیں جائے ہند بول کے ہم آپ سے آپ کا سیٹ نہیں مانگتے ہیں تھوڑی سی کوپریشن مانگتے ہیں تھوڑی سی امید مانگتے ہیں بس تھوڑی سی دل میں جگہ مانگتے ہیں فوجی سمجھ کر کیونکہ فوجیوں کے لیے تو سارا ملک اپنا ہے یہ تھوڑی سی سنپیتھی نہ کسی الوپیتھی سے زیادہ کام کرتی ہے اس لیے اپنوں سے گجارش ہے کہ اپنوں کے لیے اب کبھی بھی ٹرین کے یا باتھروم کے کہیں بھی کوئی فوجی بھائی ملے نہ بس دل کے کہیں کونے میں تھوڑی سی جگہ دی جیے گا جائے ہند جائے بھارت If I die in a war zone box me up and send me home put my medals on my chest tell my mom I did my best tell my dad not to go he won't get tension from me now tell my bro to study perfectly key of my bike will be his permanently tell my sister not to be upset her bro will take a long sleep after sunset tell my nation not to cry because I am a soldier born to die there she is i